سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ تمام پردیسی عید اپنے ابائی گھروں میں کریں گے وزیراعلا پنجاب نے انٹر سٹی انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی عوام کی سہولت کے لیے کراہوں میں بیس فیشت کمی کا اعلان کیا گیا آن لائن ٹیکسی اور ٹرانسپورٹ سرویس بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ماسک اور گلوز پہننا لازم قرار دے دیا گیا کہا کہ ایسو پیس پر عمل درامند یقینی بنانا ہوگا پاور لومز کو بھی کام کرنے کا گرین سگنل دے دیا گیا تمام پردیسی عید اپنے ابائی گھروں میں کریں گے وزیراعلا پنجاب نے انٹر سٹی انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی عوام کی سہولت کے لیے کراہوں میں بیس فیشت کمی کا اعلان کیا گیا آن لائن ٹیکسی اور ٹرانسپورٹ سرویس بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ماسک اور گلافز پہنا لاسن قرار دے دیا گیا کہا کہ ایسو پیس پر عمل درامند یقینی بنانا ہوگا پاور لومز کو بھی کام کرنے کا گرین سگنل دے دیا گیا تمام پردیسی عید اپنے ابائی گھروں میں کریں گے وزیراعلا پنجاب نے انٹر سٹی اور انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی عوام کی سہولت کے لیے کراہوں میں بیس فیشت کمی کا اعلان کیا گیا آن لائن ٹیکسی اور ٹرانسپورٹ سرویس پیک ہولنے کا فیصلہ کیا گیا ماسک اور گلافز پہننا لازم قرار دے دیا گیا کہ اور ایسو پیس پر عمل درامند یقینی بنانا ہوگا ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں یہاں پر خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری نیجی ائرلائن کی پرواز 215 مسافروں کو لے کر ملتان ائرپورٹ پہنچ گئے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے نیجی ائرلائن کی پرواز 215 مسافروں کو لے کر ملتان ائرپورٹ پہنچ گئے شارجہ سے ملتان آنے والے مسافروں کی ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے جس طرح آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ملک بھر کے مختلف ائرپورٹ پر خصوصی پروازوں کی لینڈنگ کے حوارے سے یہ سلسلہ جاری ہے خصوصی پروازوں کی عام درفت کا سلسلہ جاری ہے ملتان میں نیجی ائرلائن کی پرواز 215 مسافروں کو لے کر ملتان ائرپورٹ پہنچ گئی شارجہ سے ملتان آنے والے مسافروں کی ریجسٹریشن کا عمل شروع آٹے کی قیمتوں کی بات کریں گے ملتان میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو سے بڑھ کر چار سو بیس روپے جبکہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو بیس سے بڑھ کر آٹ سو چالیس روپے کا ہو گیا ایک طرف لوگ ڈاؤن دوسری جانبی رمضان مبارک مگر مہنگائی کا زور کم ہونے کی بجائے زیادہ ہونے لگا آٹا فروخت دکاندار آفاق انساری کا کہنا ہے کہ دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو سے بڑھ کر چار سو بیس جبکہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو بیس سے بڑھ کر آٹ سو چالیس روپے کا ہو گیا دس کلو والا جو چار سو روپے کا فیلورمیل والے دے رہے تھے اور جو آٹ سو بیس روپے کا تھا وہ آٹ سو چالیس روپے کا بتا رہے ہیں یعنی بیس روپے کلو کا اضافہ جانا بیس کلو پر مدبہ کاؤنٹ کر رہے ہیں آفاق انساری نے بتایا کہ سرکاری بیس کلو آٹے کا تھیلہ جو آٹ سو پانچ روپے کا مل رہا تھا اس کے سپلائی ہی بند ہو گئی فلورمیلز ایسوسییشن کے مطابق آٹے کی قیمتوں میں اضافہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور سرکاری گندم کا کوٹا فلورمیلز کو فراہم نہیں کیا جا رہا کیامرامین نیم کریشی کے ساتھ اقبال صادق ملتان پاکستان فلورمیلز ایسوسییشن پنجاب کا صبح بر میں پیٹ سے فلورمیلز بند کرنے کا اعلان کیا گیا پنجاب بر میں تمام فلورمیلز کو بند کیا جا رہا ہے چیئرمن پاکستان فلورمیلز ایسوسییشن پنجاب نے کہا حکومت کا گندم خریداری حدف پورا نہیں ہو رہا اور فلورمیلز کو تنگ کیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے بیورو چیف آسیم صدیق سے پاکستان فلورمیلز ایسوسییشن پنجاب نے ہرتال کر دی ہے پنجاب بر کی فلورمیلز میں کام بند کر دی ہے کیا اور سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے چیئرمن پاکستان فلورمیلز ایسوسییشن عبدالو مختار فرمایسات موجود ہے آپ نے یہ ہرتال کیوں کی ہے شکریہ آسم بھائی ایسا ہے کہ جب سے یہ پرکورمنٹ کا سیزن شروع ہوا ہے جب سے ویٹ کی نئی کراپ آئی ہے تو گورنمنٹ نے نا کوئی روز نئی سے نئی پلیسیو یہ جو میں بات آج کرنے جارہو نا ہرتال والی یہ مجبورن کر رہے ہیں ہم اس نہج پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے یہ یہاں تک ہمیں اس گورنمنٹ نے پنجایا اور اس کی غلط پلیسیو نے پنجایا گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہم نے پرکورمنٹ پہلے کرنی ہے اور آپ بتر گھنٹے سے اوپر سٹارک نہیں رکھ سکتے ہم نے کہا ٹھیک ہے اوکے آپ پرکورمنٹ پہلے کر لیں اب گورنمنٹ جو اپنی پرکورمنٹ میں ناکام ہو چکی ہے ابھی اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو فیلڈ میں گندم ختم ہو گئی ہے اب انہوں نے کچھ دن پہلے گجرات میں ملوں پہ چھاپے مارے جن کے پاس چوبیس سو بیس گھنٹے کا سٹارک تھا وہ بھی وہاں سے اٹھایا اسی طرح آج ملوں میں ایسی اور ساری انتظامیاں گئی اور دیواریں پھلان کر ملوں کے اندر چلے گی اور ملوں میں چار چار پانچ پانچ سو بوری گندم کی تھی جو اس کی چار پانچ ہنٹے کی پروڈیکشن ہے وہ بھی انہوں نے وہاں سے اٹھا لی تو اب آٹا ہوا سے تو بننا نہیں ہے جب ہم نے انڈسٹری لگائی ہے تو یہ چلانے کے لئے لگائی ہے یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ بٹن دبائے کہ اس کو بند کر دو بٹن دبائے اس کو چلا دو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا اب گورنمنٹ نے ہمارے لیے اس طرح کے حالات منا دیئے کہ ہمیں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا روز ہماری عزت نفس یہ مجروع کرتے ہیں روز ہم ہمیں یہ تنگ کرتے ہیں نو سو چھبیس فلور ملے ہیں پنجاب میں ہر فلور ملے کم از کم ہنڈرڈ کے قریب مزدور ہے اب یہ ملے بند ہوگی وہ بیروزگار نہیں ہوگی ان کی سو فیملیاں نہیں ہیں اب مجھے بتائیں کہ ہم آٹا گندم کے بغیر کس طرح بنا لیں اب ہمارے پاس پانسو بوری آتی ہے پیشے سے انتظامی آ جاتی ہے یہ گندم کہاں سے گندم آئی فلور ملے ہے اس میں گندم ہی آنی ہے نا تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم منڈے سے پنجاب میں ہرٹال کر رہے ہیں کل چار وجہ ہم نے لاہور میں میٹنگ کال کی ہے ویڈیو لنک چاروں صبحوں کے ساتھ اور اس میں ہم پورے پاکستان میں ہرٹال کریں گے اور اس دفعہ ہم ہرٹال اس طرح تک نہیں کھولیں گے جب تک ہماری جو بات ہماری عزت نفس جو بحال نہیں ہوگی جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہماری انسلٹ کیا ہے مسلسل ایک مہینے سے اس کا حساب نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ہم یہ ہرٹال ختم نہیں کریں گے ملکل لوجک کے بات کے حوالے سے کیا جارہا ہے اور یہ تو ہرٹال کی جارہی ہے اور پنجاب میں ہرٹال کا لانکہ آسم صدیق آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ بہاولپور کا رکھ کریں گے جہاں پر آرپیو محمد زبیر دریشی کی سربراہی میں کرائم میٹنگ کا نقاد کیا گیا اسی پر بات کریں گے محمد عمین سے بلکل آرپیو بہاولپور محمد زبیر دریشیق نے اپنی تیناتی کے بعد پہلے کرائم میٹنگ زلہ بہاولپور کی بلائی ہے ایک ایسے وقت میں میٹنگ بلائی گیا جب پولیس کرونا کے ساتھ ساتھ ایمائی رمضان کی ڈیوٹیاں اور آگے ایسے وقت سے بھی ڈیوٹیاں سار انجام بیری آج کی کرائم میٹنگ میں کیا پیغام دنے جا رہے ہیں کیا وہ حیکم آدم جا رہے ہیں ان سے بات کرن سر بتائیے گا آج انتہائی اہم موقع پر جو ہے یہ زلہ بہاولپور کی کرائم میٹنگ بلائی گے مقصد کیا ہے اور کیا ہدایت جادی کی جائیں گی آگے کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جس طرح سے پولیس فرنٹ لائن پہ ہے تمام جگہوں پہ پولیس چاہے ماہ رمضان ہے چاہے کرائم ہے جو کہ ہمارا پیرلل چل رہا ہے اس کے علاوہ جو احساس سینٹرز ہیں جو لاکڈاؤن ہے اس حالے سے ہر جگہ پولیس فرنٹ لائن پہ ہے تو آج کی میٹنگ جو ہے پہلے ہم لوگ ڈیفرنٹ طریقوں سے مینلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو وزٹ کرتے رہے ہیں جہاں جہاں پہ ناکجات پہ یہ ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو بریف کرتے ہیں آج کی جو میٹنگ کے خاص طور پہ ایک تو کرائم کا ریویو ہے اس کے علاوہ ان کو بریف کرنا ہے کہ جو جو میں نے observe کیا ہے اس مہینے کے اندر جو اچھائی ہیں اس پہ ان کو شاباش دینا اور جو کمی ہیں اس کے حوالے سے بریف کرنا تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے ریویو کرنا ہے آج کی میٹنگ میں کرائم کو اور جو ہدایت کی گئی تھی اس سے پہلے اس کو بھی ریویو کرنا ہے تھی یہ آپ نے update کیا آپ کا شکریہ خانے وال کروک کریں گے جامپر ڈسٹرک پولیس آفیسر نے جلہ بھر کے افسران کے ساتھ کرائم کنٹرول میٹنگ کی زیرے تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا منشیات پروشو ناجاج اسلحہ مافیا سٹریٹ کرائم چھوڑی قتل اور اقدام قتل جنسی تشدد اور زیادتی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں محمد عدی مغل اپ ڈیٹ کریں گے جلکل ڈسٹرک پولیس آفیسر نے زلہ بھر کے سرکل افسران اور ایسی چوز کے ساتھ کرائم کنٹرول میٹنگ کی ہے اور کرائم کنٹرول میٹنگ میں جہاں کرائم کے حالے جائزہ لیا گیا وہیں کرونا وائرس سے بچانے کے شہروں کو بچانے کے لیے جاری لاک ڈاؤن کی صورتحال پر بھی جو ہے وہ بات چیت کی اس پر مزید بات کریں گے ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عدی مغل کیے اور ان کو سزا دیئے اور ان کو یہ بتایا کہ جو دو دفعہ باتن ٹو میں آیا تو انس کو پھر پنشمنٹ دی جائے گی اسی طرح حصلہ بزائی کے لیے جو ٹاپ فور ہیں ان کو تریفی سناد اور کیش رواڈ ان کے لیے کیا ہے دوسرے جنہوں نے مزید دونوں نے جنہوں نے آؤٹسٹنڈنگ کام کیا ان کے لیے بھی کیش رواڈ اور وہ کیا ہے تو الحمدللہ جو ہے وہ اس رواڈ اور پنشمنٹ کی وجہ سے وہ سارے منت کر رہے ہیں جی بلکل ڈسٹرٹ پولیس آفیسر کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے اور جرائم پیش افراد کے گھرہ تنگ کرنے کے لیے چیئے آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ آپ کو بتائیں کہ بہاولپورٹ سے اچھی خبر آگئے سیول اسپتال بہاولپور میں کرونا کے مزید دو مریضوں نے وائرس کو شکر دی سہتیاب ہونے والے دونوں مریضوں کا دوسرا ٹیس نیگٹیو آنے پر انہیں گھر بھیج دیا گیا بہاولپور کی شہری تیزی سے کرونا وائرس کو شکر دینے لگے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید دو مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے سیول اسپتال میں اس وقت اکیس مریض درے علاد کرونا وائرس کو شکر دینے والے دونوں مریضوں کا تعلق بہاولپورٹ سے ہے نیاب پرندوں کے شوکین شہریوں کے لیے اچھی خبر بہاولپور کے چڑیا گھر میں انڈوں کے بعد نیاب نسل کے پرندوں کی بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا شہری پرندوں کے بچے چڑیا گھر سے بھی خرید سکیں گے آپ کو بتائیں کہ مور چکور مرغابی بتخ توتے اور دیگر جو پرندے ہیں ان کے بچوں کی پہلی کھیپ چڑیا گھر پہنچ گئے بہاولپور کے چڑیا گھروں میں انڈوں کے بعد نیاب نسل پرندوں کے بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا نیاب پرندوں کے شوکین شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ پرندوں کے بچے چڑیا گھر سے خرید بھی سکتے ہیں چڑیا گھر میں انڈوں کے بعد نیاب نسل کے پرندوں کے بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو مور چکور مرغابی بتخ توتے اور دیگر پرندوں کے بچوں کی پہلی کھیپ نے چڑیا گھر پہنچ کا رون کے دوبالہ کر دی جنوبی پنجاب میں ٹیڈی دل کے حملے کے پیشن ایزر زلہ ملتان میں بھی ہائی ایلٹ جاری کر دیا گیا ڈیپٹی ڈیریکٹر توصیص درات میاں مرزور نے کہا کہ ٹیڈی دل کے مونے سوئی کے لیے ساٹھ ٹیمیں زلہ بھر میں متحرک ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر زلہ ملتان کی تحصیل جلالپور پیر والا سے گزشتہ روز ٹیڈی دل کا بڑا لشکر گزرا جبکہ ملحقہ زلہ خانوال کی تحصیل کبیر والا میں ٹیڈی دل کا لشکر ابھی بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر زرات توصی منظور احمد کا کہنا تھا کہ محکمہ زرات توصی ملتان کے پاس ٹیڈی دل کے خلاف چار سو چونسٹھ لیٹر دوائی موجود ہے آٹھ پاور سپریئر ٹریکٹر مانٹڈ جیکٹر سپریئر اور چھے ہینڈ سپریئر ہیں جلالپور سے پاس ہوا ہوا اور آخر تاکہ مانٹرنگ کی گئی کہ یہ اگر یہ کہیں پر بھی یہ لینڈ کرتا تو اس پر یقینا ہمیں آپریشن کرنا پڑتا لیکن اس نے لینڈ نہیں کیا یہ آگے چلا کیا میا منظور احمد کا مزید کہنا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں دیویجنل پورٹ سے سپریئر کے لیے مشینری اور دوائی موجود ہے ٹیڈی دل کے حوالے سے زلہ بھر کی دہی یونین کونسلوں میں ساٹھ ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر مونیٹرنگ کر رہی ہیں پنجاب ڈیزاوسٹر منیجمنٹ آثوریٹی کو روزانہ کی بنیاد پر سروے اور دیگر ریپورٹس بھیجی جا رہی ہیں میا منظور احمد کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز گزرنے والے لشکر ٹیڈی دل سے فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ٹیڈی دل غول یونین کونسل غازی پور علی پور سادات انعائیت پور اور دراب پور کراس کر کے زلہ بھاول پور داخل ہوئے تھے کیمرامین رزوان احمد کے ساتھ رضا ملک ملتان کوٹ عدو کی نواہی لاکے چوک سرور شہید رنگپور کھنی اڈا اور گردنوہ میں ٹیڈی دل کی فصلوں پر یلغار دوسرے روز بھی جاری میک میں زراد کی ٹیڈی دل کے خلاف اگاہی مہم جاری مسادید میں اعلانات کیا جا رہے ہیں آپریشن بھی شروع کر دیا گیا کروڑا کی تعداد میں ٹیڈیوں نے ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلوں مونگ کپاس سوری مکہ تربوس مکی سبزیاں اور گھاس پر حملہ کر کے فصلوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا کاشتکار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے فصلوں کا نقصان دیکھنے پر مجبور ٹیڈی دل کے حملے کی وجہ سے کسانوں کو کروڑا روپیکن نقصان کا اندیشہ ہے اٹھ شریف کے مضافات میں ٹیڈی دل کا حملہ فصلوں اور سبزیوں کو شدید نقصان کاشتکاروں اور علاقہ مکینوں میں تشویش کی لہر انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اٹھ شریف کی نواہی مضافات چناب رسول پور زندہ لال دھوڑکوٹ سمیں دیگر مضافاتی علاقہ میں ٹیڈی دل کے جھرمت فصلوں درختوں سبزیوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں ٹیڈی دل کی یلگار اور ان کے حملے سے علاقہ مکینوں اور کاشتکاروں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئے کاشتکاروں نے کہا کہ وہ پہلے ہی معاشی خستہالی کا شکار ہیں ایسے حالات میں ٹیڈی دل کے حملے کا نقصان نقابل برداشت ہے کبیر پالا کے نواہی علاقوں میں ٹیڈی دل کا حملہ فصلوں اور باغات کو تباہ کر دیا ٹیڈی دل نے اپنے شہر کے نزدیک موجود فصلوں اور باغات کو تباہ کرنا شروع کر دیا گزرشتہ روز جنگ شورکورٹ سے آنے والے ٹیڈی دل کے نواہی علاقہ کورٹ اسلام میں پہنچی وہاں مختلف باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچایا گیا کبیر والا شہر اور گردن نواہ میں بھی حملہ آور ہوئیں سبزیوں کے کھیتوں کو نقصان پہنچا اسی غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ دن کے ورگ تے ٹیڈی دل کو طلب کرنا مشکل کام ہے میک مجرات کے ساتھ مل کر گزرشتہ راہ سپریگ کیا گیا خانہ وال میں ڈی سی آگا زہیر عباد شرعہ سینے ٹیڈی دل حملے والے علاقوں کا دورہ کر کے ٹیڈی دل کے تداروں کی آپریشن کا جائزہ لیا ٹیپک مشنر نے آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی گزرشتہ روز سے ٹیڈی دل کا زلہ خانہ وال کے مختلف علاقوں میں حملوں کا سلسلہ جاری جس کے تداروں کے سلسلے میں زلہ انتظامیہ کے ٹیم میں کام کر رہی ہیں ڈیپک مشنر آگا زہر عباد شرعہ سینے میاں چنو کبیر والا اور خانہ وال کے گردنوا کے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں ٹیڈی دل نے حملہ کیا ڈی سی نے میک میں زراد کے افسران کی زیرے نگرانی کام کرنے والے ٹیموں کے آپریشن کا جائزہ لیا اور ٹیڈی دل کے تداروں کے آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کی مشٹر ملتان ڈوین شانل حک نے گندوں خریداری مہمے تیزی لانے کی ہدایت کر دی ڈوین میں مقررہ حدف 20 میرے تک حاصل کرنے کا الٹی میٹم دے دیا گیا مشٹر ملتان اکار کے ہفتے سے زائد وقت تک باردانہ رکھنے والے کاشتکاروں کے خلاف کاربائی کی جائے گی گندوں سمگلنگ میں ملوث مافیا کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا ڈوین میں ملتان ملتان آمیر خٹک کی ہدایت پر گندوں کی زخیرہ اندوزی میں ملوث فلور میلز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ ایسی ملتان صدر شہزاد محبوب اور ایسی شداباد مبین احسن کا تین فلور میلز پر مشترکہ چھاپا تیرہ زار مند گندوں کا زخیرہ برامت کیا انڈریسٹریل سٹیٹ میں واقعی یونائٹڈ فلور میلز سے سات ہزار پانچسو مند گندوں برامت کی گئی آپ کو بتائیں کہ ڈی سی آمیر خٹک کی ہدایت پر گندوں کی زخیرہ اندوزی میں ملوث فلور میلز کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ایسی ملتان صدر شہزاد محبوب اور ایسی شداباد مبین احسن کا تین فلور میلز پر مشترکہ چھاپا مارا گیا ملتان میں بیس گھریلو کمرشل اور ٹیو ویل سارفین کو تنتیس ہزار ایک سو تیرانمے یونیٹ سٹوری کرنے پر پانچ لاکھ نین آنمے ہزار دو سو سولہ روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا ڈیڈی خان میں تیرہ ویہاڈی میں گیارہ گھریلو سارفین کو یونیٹ سٹوری کرنے پر ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو روپے جرمانہ کیا گیا بہاورپور میں سات گھریلو سارفین سہیوال میں پندرہ گھریلو رہیم یار خان میں سولہ فراز بجلیر شوری کرتے پائے گئے مزفرگڑ میں سولہ بہاورنگر میں گیارہ اور خانے وال میں چھے گھریلو اور سنتیس سارفین بجلیر شوری کرتے پکڑے گئے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ باسقہ کرونا آفس سے متاثرہ عوام کے لیے امنیسی سکیم کے اعلان شہری اپنی سیورج اور پانی کے غیر قانونی کنیکشن بھاری جرمانوں تین گناہ فیسوں کے بغیر ریگلر کروا سکیں گے خصوصی ریائز سے تمام گھریلو کمرشل سنتی پروپٹیز مالکان فائدہ اٹھا سکتے ہیں رضا ملک مزید اپ ڈیٹ کریں گے بلکل کرونا آفائلس سے جو ہیں جو غیر معمولی حالات در پیشن کے ادھے سے جو مختلف سکاری ایڈالوں پر بھی ان کے اصلاحات مرتبہ ہوئے ہیں رواسہ ملتان کی جو ریکوبری ہے اس حوالے سے شدید متاثر ہوئی ہے نہ صرف رواسہ کی ریکوبری متاثر ہوئی ہے بلکہ جو کرونا کی وجہ سے جو کاروبار اور مختلف معاملات رہے ہیں اس پر رواسہ ملتان کی طرف سے اپنے سارفین کو ریلیف دینے کے حوالے سے ایک ریلیف پیکج کا بھی ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اس ریلیف پیکج میں کیا کیا شامل ہے ہمارے صرف موجود ہیں مینیجنگ ڈریکٹر واسہ نصیم خالے چاندیو جی اچھی خبر ہے جو واسہ سے متاثرہ لوگ ہیں اور کرونا سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے لئے اب آپ ریلیف پیکج کے اعلان کرنے جا رہے ہیں کیا ریلیف پیکج ہے اور کیا فائدہ ملے گا اس سے منیسٹری سکیم ہے تیس جون تک یہ گھرے لو کنیکشن کے لئے سارفین کے لئے ہے کمرشل انڈریسٹر سارفین کے لئے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے جرمانے ہیں جو بھاری جرمانے ہیں وہ بھی ختم کر رہے ہیں اور ان پہ جو دو گناہ فیس ہے وہ بھی ہم ختم کر دیں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا فیسلیٹیٹ بھی کریں اور اس کو اپنی منیسٹری میں لے کے ہیں اس سے کیا اندازہ ہے کہ کتنے جس سارفین کی تعداد ہے ان میں کس قدر اضافہ ہوگا اور جو بلنگ کا دورانیا ہے وہ کس قدر ہوگا اور کب سے ان کے بل جو ہیں وہ شروع ہو سکیں گے یہ ایمیجیٹ لی ہے یعنی آج بھی اگر آ جائیں تو ہم آج بھی ان کو ریلیف دیں گے یہ تیس جون تک ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ سارفین یہ اس فیسلیٹی سے فیدہ لیں اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ دس ہزار کم از کم میرے سارفین اس منسٹری میں آئیں گے جی بالکل اس ایمنسٹری سکیم سے دس ہزار سے زائد لوگوں کو گھروں کو کمیشل اداروں کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے اس والے سے یہ آج سے یہ ایمنسٹری سکیم جو ہے وہ جاری ہے جیسے ہی اپنے کنیکشن کے حوالے سے رضا آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے خبر یہ کہ پاک سنہارٹی کلجر آتھارٹی کی جانب سے ملتان شہر کی شہرہوں کو خوبصورت بنانے کا کام شروع کر دیا گیا پی ایچ اے ملتان اور مخیر حضرات کے تعاون سے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا اس سلسلے میں مختلف شہرہوں پر پلانٹرز رکھ دیا گئے ہیں سو سے زائد پلانٹرز چونگی نمبر نو فلائی آور اور گرین بیلٹ پر رکھے گئے ہیں پلانٹرز کے تمام پودے مخیر حضرات کے تعاون سے خریدے گئے ہیں نئے پلانٹرز سے شہر کی شہرہوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا چیئرمن پی ایچ اے اجاز حسین جنجوہ کا کہنا ہے کہ اس سیزن کے دوران پانچ ہزار سے زائد پودے نئے لگائی جائیں گے جبکہ شہر کے مختلف شہرہوں پر آئندہ دنوں میں مزید چار سو پلانٹرز رکھے جائیں گے یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لگ رہے ہیں اس میں پی ایچ اے کا الحمدللہ کوئی ایک روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہمارے پی ایچ اے کے جتنے مالی حضرات ہیں یہ ان کی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ رات دل لگے ہوئے سب اداروں کو چھٹیاں ملنی لیکن ہمارے پی ایچ اے کے ان مالیوں کو اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں پلانٹرز میں میری گولڈ فائٹس اور دیگر مقامی پودے لگائی گئے ہیں کیمرامین امیر شاہ کے ساتھ علی ریاض ملتان کمیشنر ملتان شانو الہرک نے انصداد دنگی کے لیے ملتان ڈبین کے صبح بار میں ٹاپ پودیشن پر آنے کا ٹاسک دے دیا وہ کہتے ہیں صبح کو ڈنگی سے پاک کرنے کا حکومت پنجاب کا عرض میں ڈنگی کنٹرول ٹی میں فیلڈ میں نظر آنی چاہیے ریپورٹنگ میں جالسازی برداست نہیں کی جائے گی ان کی ذریعہ صدارت انصداد دنگی کا جائزہ جلاس ہوا ویڈیو لنک کے جلاس میں اے سی جنرل خادہ امیر اور دیگر افسرانے شرکت کی زلے میں کرونا وارس ڈینگی پولیو اور ای پی آئی مہم کو بھرپور انداز میں مونیٹر کرنے کا فیصلہ ڈیسی آمیر خٹک کی جرے صدارت خصوصی اجلاس کے نخاط کیا گیا محکمہ سید کے افسران کو فیلڈ مونیٹرنگ بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئے اجلاس میں ممبر صبح اسیملی قاسم خان سمیت محکمہ سید کے حکام اور مختلی محکموں کے افسران نے شرکت کی ڈیسی نے مختلی محکموں کے افسران کی میٹنگ میں عدم شرکت کا ساکت نوٹس دیا غیر حاضر افسران کی ظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ڈیپٹی کمیشنر آفیس راجنپور میں ڈیویلمنٹ کمیٹھی کے اجلاس ناکش میٹیریل سے مرصوبہ جا تیار کرنے والے ٹھیکہ داروں کو بلاک لسٹ کر کے مقدمات درج کرانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی راجنپور میں جاری ترکیاتی کاموں کے سلسلے میں جائزہ اجلاس ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹھی روم میں مرقیب کیا گیا جس کی صدارت ڈی سی زلفکار علی کھرل نے کی زلہ کچیری ملتان کی توسیق کے حتمی فیصلے کی بات کریں گے انٹی کرپشن عدالت مال خانہ اور بخشی خانہ کی جگہ ملٹیپل سٹوریز عدالتوں کی تعمیر جل شروع ہوگی ایک بار امران رشیز ہیلیری کا کہنا ہے کہ کچیری توسیق کا کام جل شروع کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی خصوصی کافشوں کے ذریعے انٹی کرپشن عدالت مال خانہ اور بخشی خانہ کی جگہ ملٹیپل سٹورز اور عدالتوں کی تعمیر شروع ہوگی جس کے لئے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور ریجسٹرار لاہور آئی کورٹ بہادر علی خان حال ہی میں منصوبے کا وزٹ کر چکے ہیں محمد قاسم خان صاحب چیف سٹس پنجاب ذاتی طور پر انٹریسٹ لے رہے ہیں کہ ملٹان کوئی چیری کی توسیق کا معاملہ فوری طور پر جو ہے حال ہو جائے اور جو نئی کوٹس بننی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جو ہیں ان کی سنگے بنیادر کی جائے صدربار کا کہنا ہے کہ وکلہ کے تین ازار چیمبرز اور پارکنگ پلازا بھی تعمیر ہوگا جبکہ عدالتوں اور چیمبرز کے درمیان پچیس فٹ روڈ بنایا جائے گا عدالتوں کا ایک تاور انشاءاللہ تعالی فائیف سٹوری بنے گا اس میں کپسل لفٹ اور پارکنگ پلازا اور انٹریپشن گیٹ کے ساتھ انڈر روڈ گیراؤنڈ پارکنگ اور مزید جو وکلہ کے لئے خوشخبری کی بات ہے کہ سی جی آف پنجاب نے بھی اس دن یہی دسکس کی اور جو لاسٹ میں میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہی تیع ہوا کہ انشاءاللہ ہم وکلہ کو تین ہزار چیمبرز اسکیبلش کر کے انشاءاللہ دیں گے صدربار کا کہنا ہے کہ وکلہ نے ڈسٹرک بار ایسوسییشن وکلہ کے فلاو بیبود کے لئے تمام وسائل بروے کار لائے گی کیمرمن مجاہد سلطان کے ساتھ مار عمران نواز ملتان بچوں کو پاس کر کے اگلی کلاس میں ترقی دینے کی نئی تعلیمی پالیسی منظور نحیم رحیم یار خان کی پرائیوٹ سکول ایسوسییشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا صدر پرائیوٹ سکول ایسوسییشن پنجاب نے کہا امتحانی مراکست بڑھا کر بچوں کے لئے فاصلی دمات کر کے امتحانات لیے جا سکتے ہیں کرو نے امرجنسی میں نئی تعلیمی پالیسی پر پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کا تحفظات کا اظہار کیا یہ پالیسی گورنمنٹ دے رہی ہے بلکل ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں ہماری سمجھ سے بالاتار ہے کہ کون سا سکیل یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جس کے تحت یہ بچوں کو آگے پرموشن دے رہے ہیں ایک بچہ سرہ سال محنت کرتا ہے محنت کرنے کے بعد وہ ایگزیمنیشن حال میں جاتا ہے اور ایگزیمنیشن حال میں جانے کے بعد وہ اپنی وہ تمام محنت جو اس نے کری ہوتی ہے اس کے مطابق پیپر دیتا ہے اب جس طرح یہ کہا چاہ رہا ہے کہ جو فرسٹیئر کے بچے ہیں ان کو سیکنیئر میں ڈیکٹ کر دیا گیا ہے اور سیکنیئر میں جانے کے بعد ان بچوں کو جو بھی سیکنیئر کی پرسنٹیج ہوگی اس کے مطابق اس کو ڈبل کر کے ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا ان کو آگے اگلی کلاسز میں بھیج دیا جائے گا لائک ایٹینو نے دوسرا کہا ہے کہ ٹینٹ کے چکے پیپر ہو چکے ہیں اسی پرسنٹیج کے اندر کو تھری پرسنٹ کا کہہ رہے ہیں یہ لوگ یہ کیسے کریں گے کون سا سکیل ہے کتنی پرسنٹیج یہ تھری پرسنٹ کو اٹھائیں گے سمجھ سے بالاتا رہا ہے ہمارا آپ کو بتائیں کہ چیئر پرسن وومن پروٹیکشن آتھارٹی کنیز فاطمہ چدر کا ملتان کا ایک روزے دورہ ووکس سینٹر دارال امان سمیت خواتین کے مختلف داروں کا دورہ کیا چیئر پرسن وومن پروٹیکشن آتھارٹی کنیز فاطمہ چدر نے ملتان کا دورہ کیا انہوں نے انصدادہ تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر دارال امان کا دورہ کیا دی جی وومن پروٹیکشن آتھارٹی اشاد وحید اور زلے صدر پی ٹی آئی خالد جعوید وڑائچ بھی ہم راتے میں پورے پنجاب میں اپنے وزٹ کر رہی ہوں اور جتنے بھی ہماری خواتین کے ادارے ہیں یہ جو چونکہ ہمارا والن سنگیس وومن سینٹر ہے وہاں بھی ہماری خواتین آتی ہیں ڈیلی ہم نے اپنی ٹیم کو جتنے بھی ہمارا سٹاف ہے سب سے پہلے ہم نے انہیں کہا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس کوئی آتا ہے ہینڈ سینٹائزر یوز کرائیں انہیں گلافز پہنائیں ماسک انہیں کہیں کہ وہ یوز کریں جے پرسن مومن پروٹیکشن آتھارٹی کے وزٹ کا مقصد کرونا وائرس کی خطرے میں کام کرنے والے سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا ان کی جانب سے اداروں میں رہائش پذیر خواتین میں کرونا سے بچاؤں کے لیے حفاظتی سمان بھی تقسیم کیا گیا ان کے لیے ہائیجین کٹس بھی لے کے آئی ہوں اور جو بچے ہیں ماں کے ساتھ ان کے لیے میں گپس لے کے آئی ہوں سوٹ لے کے آئی ہوں بچے ہیں ان کے لیے چوڑیاں لے کے آئی ہوں چونکہ آگے عید ہے تو دیفینٹلی وہ بھی بند ہیں اور بچے تو عید میں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ جو میری بہنیں یہاں پہ ہیں وہ بھی پروپر طریقے سے عید منائیں چیئر پرسن نے وارک سینٹر میں سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی اور ادارے کو درپیش مسائل بارے گفتگو بھی کی کیمرامین محمد حارون کے ساتھ سویرہ تاریک ملتان رحیم یارکان میں کرونا وائرس ایمرجنسی میں حساس مقامات پر کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کے حفاظتے کیٹس مل گئیں مقامی انجوئے نے پی ایس کیٹس ڈی پیو مونسزیر مہدی کے حوالے کی ڈی پیو نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کے حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ہم پتا ہے کہ کرونا جو ہے وہ کوئنٹریس سٹرگل ہے جس پہ ہم ہیں اور یہ جو ہمیں سپلائز ہیں اپنی فورس کو بچانے کے لیے وہ مسلسل چاہی ہیں اور یہ پرکیورمنٹ جو ہے یہ ہم پچھلے دو مہینے سے کر رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا ہے ہلکاروں کے ٹیسٹ ہوئے سب کے سب نیگٹیو آئے ہیں جو بھی سیسٹیو ڈیوٹیز پہ ہیں ان کو ہم پراپر کٹس فراہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک ہمارا کوئی بھی پیشنٹ کوئی بھی جو ہمارا ہلکار تھا وہ پوزٹیو نہیں آیا یہ جو بھی اس حوالے سے ہمیں کوئی چیز فراہم کرتا ہے کیونکہ مارکٹ میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی اویلیبل نہیں ہیں ہم اس کو بڑا ویلکم کہتے ہیں